سب سے پہلے میں اپنی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں قبول ہو کام پر قبول جن کو ہوتا ہے اپنے ان کا یہ ایک نشہ ہوتا ہے کہ میری محنت کا صلح یہ ہو کہ داد ملے جب داد ملتی ہے تو ان کا جتنا فن ہے وہ باہر آتا ہے سوچ کے نہیں جاتے ہم گانے میں کتنے علاپ لیں گے بغیر جب ہمیں داد ملتی ہے تو اس وقت خود بخود وہ ایک علاپ کی جگہ دس کہنے کو جی کرتا ہے باقی میں تو بڑی خوش نصیب عورت ہوں سمجھتی ہوں کہ جسے دنیا نے اتنا چاہا اللہ کی مہربانی سے پہلی ذکر کہ آپ کے پاس آپ کا فند ہے بے عدب لوگوں کے پاس نہیں ہم تو بڑے با عدب ہیں ہم نے اپنے بڑوں کا عدب کیا ہم نے اپنے آئیڈیا لوگوں کا ذکر ہمیشہ کیا ان کے خدمت کی اور آپ نے آپ کو ان کے سامنے کچھ نہیں سمجھا اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب زرہ سا گانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ سلام بھول جاتے ہیں پھر بڑوں کا ذکر بھول جاتے ہیں ہماری گانوں کو گاغا کے لوگوں نے اتنا فنا کر دیا ہے اور مجھے کہا گیا ان کو گانے گانا بند کر دیں آپ کے گانے خراب کرتی ہیں میں اس کے خلاف ہوں لوگ گائیں اچھی طرح گائیں اور خدا ان کو رزق دے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے مقابل میں اپنے آپ کو مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اگر میرے سامنے میری بیٹی گار ہی ہوتی جو بیچاریوں کو میں نے گانے نہیں سکلوایا اگر گاتی ہوتی تو میں یہ چاہتی کہ یہ تان مجھ سے اچھی نہ کہے میں کہوں گی تو میں تو اتنی غیرت بند ہوں کہ میں نہیں لحاظ کرتی اگر میں وہاں پر بھی مامتہ ہی استعمال کروں گی کہ میں بسوری تان کہہ جاؤں اس لیے کہ یہ اچھی لگے تو یہ میں کبھی نہیں کروں گی جب تک مجھ میں یہ جذبہ ہے تو مجھے گانے کا حق ہے تب تک میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی اور جب یہ جذبہ ختم ہو جائے گا تو میں خود ہی چھوڑ دوں گی مجھ پر اللہ کے بڑے کرم ہے میں کہتی ہوں مجھ سے اللہ نے کچھ نہیں چھپایا نہیں بھائی ایک بار گانا سنتی ہوں دوسری بار وہ میرا ہوتا ہے ایک بار آپ کا ہے دوسری مرتبہ وہ میرا ہے اور روشان آرہ بھائی مجھے کہتی تھی بیٹی بھائی بیٹے آپ تو بلوٹنگ پیپر ہیں سیاہی چٹ ہیں بیٹے آپ تو بلوٹنگ پیپر نہیں بھائی نور جہاں تو سیاہی چٹ ہے وہ میرا کام نہیں یہ قدرت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مجھے بہت دین ہے اس میں ایک یہ سیاہی چٹ والی دین انہوں نے دیوئی ہے جلدی پتہ ہوتا ہے بہت چیزی یاد ہوتا ہے سلامت رکھیں میرے استاد صاحب کو علام محمد صاحب کو جن سے میں نے اچھے برس کے عمر سے کلاسکل سیکھایا کلاسکل کے بغایر تو آپ جانتے ہیں خاجہ خرشی دنور کے کوئی دھو نہیں گائی جاتی یا تکلاسکل کے کوئی نہیں گائی جاتی کسی کی بھی نہیں گائی جاتی تو یہ ہے نا کہ اللہ انہیں سلامت رکھے ہم اب تک ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کونسی تال میں کتنے ماترے ہیں ایک تالے میں کتنے ہیں جھومرے میں کتنے ہیں اور یہ سارے راغوں کے ہمارے ہم رات کو ڈینر پر نہیں جائیں گے ان کو لے کے بیٹھتے ہیں ان کے پاؤں دباتے ہیں بابا جی یہ بتا دیجئے موسیقی 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 تھے وہ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مت کرے بڑے غلاب غلا ملی خان جیسے انہوں نے مجھے ایک چاندی کا روپیہ انعام دیا کہ یہ مجھے میں جب پہلی دفعہ پیڑ میں میدان میں گایا تو بیٹی یہ مجھے دیا تھا میرے بزرگوں نے تو یہ لہذا میں تمہیں دیتا ہوں ایسے اچھے بزرگوں سے لے کر انعام میں نے تو خیر ریوڑیاں ہی کھا لیئی اسی وقت مگر خوشی بڑی ہوئی جو جو سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا کہا جس دن نور جہاں پیدا ہوئی ہے بھئی اس جات کوئی نہیں پیدا ہوا آرٹسٹ ان سے گا رہی ہوں میں نے وہ دھنے نہ کہیں سنی ہے نہ پاکستان میں نہ وہاں یہی ان کی عظمت تھی کہ انہوں نے جو بنائی ہے وہ وہی بنا گئے اور کوئی نہیں بنا سکا نہ معلوم کب صدیان کون سی صدیان ہوں گی جب ایسا موسیقار پیدا ہوگا میں سمجھتی ہوں کوئی بھی اچھا آرٹسٹ ہمتا نہیں اس کو آپ جلدی نہیں منا سکتے جیسے کہ میں میں سمجھتی ہوں ہر آرٹسٹ میں ہوتا ہے میں تو اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی ہم داد سب کو دے دیں گے مگر ہمارے دل سے کوئی داد جلدی نہیں لے گا جب تک کہ ہمارا اپنے ایمان نہ بولے اس کے لئے ایک پنکار کو ایسے ہی خرشید انور صاحب جو تھے میرا تھے کہنے کو جی نہیں چاہتا میرا دل ہی مانتا کہ وہ گزر گئے اسی طرح وہ جلدی مانتے نہیں تھے وہ جو کہتے تھے میں فوراں شروع شروع میں بھی نہیں سمجھتی تھی مگر میں نے انہیں جلدی ایک دو دھنوں میں ہی میں نے پا لیا اور اللہ نے بہت کامیابی دی ایسے پنکار نہیں پیدا ہوں گے وہ اپنی ذات میں اپنا جواب ہوئی تھی انسان بہت بے بس ہے اپنے خدا کے سامنے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انسان دنیا میں آیا ہے تو کچھ اپنی یادیں چھوڑ جائے نیکی کی بھی اور اگر وہ فنکار بننا چاہتا ہے تو اتنی محنت کرے اتنا بڑا فنکار بنے کہ اپنی مثال آپ بن جائے